انہوں نے فون کیا انہوں نے پوچھا کیا آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے شہزاد حسین کو شہید کیا جائے گا اور اگر دیکھ رہی تھی کیا اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے ہاں اس میں تو بے شمار احادیث ہیں ابھی کچھ دیر پہلے علامہ مصبحی صاحب نے بھی یا علامہ مصبحی صاحب نے بھی احادیث پیان کی ہے کہ آپ کی ولادت سے بھی پہلے حضرت عمی فضل نے جب خواب دیکھا تو پل کو بھی حضرت عمی فضل کو بھی سرکار دعالم علیہ السلام نے ان کی شہدت کے بارے میں بتایا حضرت عمی علی مقام کے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتایا یہ احادیث مبارکہ جو ہیں ترمزی شریف کے اندر بھی موجود ہیں مشکار شریف کے اندر بھی موجود ہیں مصند امام احمد کے اندر بھی موجود ہیں اور دلائل و نبوہ بھی موجود ہیں بے شمار احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ سرکار دوالم علیہ السلام نے باقاعدہ نشانیاں بتائیں حتیٰ کہ حضرت عمی سلمہ کو کربولا کی مٹی جو حضرت جبریلی امین علیہ السلام سرکار کو دے گئے تھے وہ آپ نے اطاف فرمائی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میں میرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ احادیث سہیہ میں بھی موجود ہے سیاستہ میں بھی یہ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کی شہادت کے بارے میں معلوم تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ باقاعدہ پیشین گوئی بھی فرمائی آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا اپنے اہل بیعت کو بھی بتایا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے صاحبہ کرام کے سامنے بیان فرمایا جی ماشاءاللہ اور پھر آقا علیہ السلام نے یقیناً یہ بات امام حسین علیہ السلام کو بھی بتائی ہوگی ہاں ان کو بھی معلوم تھا اس بارے میں تو آپ جب مارکہ کربلا کی طرف جا رہے تھے آپ کے علم تھا کہ میں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اس کو برداشت کرنا ہے اور باقاعدہ آپ نے پوری تفہیم کے ساتھ سمجھ کر پورا اس موقف کو اختیار کیا یہ کوئی ہنگامی موقف نہیں تھا آپ کا آپ نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور ان ساری سختیوں کو دیکھتے ہوئے یہ نتائج آپ کے سامنے تھے بلکہ آپ جس مرحلے پر گفتگو میں آپ لے آئے ہیں اس بات کو معمود اباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں اور تحقیق مزید میں وہ خارجیوں کا جو پیشواہ ہے اس نے تو یہ کہا کہ حسین بڑا مہم جو تھا اور اس کے اندازے غلط ہوئے کہ کوفی میرے ساتھ دیں گے اور میں یزید سے حکومت چین لوں گا لیکن اس کو اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں اس قسم کے بدگمانیاں کوئی معنی نہیں لکھتی اس سستی کے بارے میں کر رہا ہے جو صحابی رسول بھی ہے اور سیدہ شبابِ آل الجنہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدبخت یزید کا وہ امیہ ہے اور امامِ آلی مقام کے بارے میں وہ بدگمانی کرتا ہے اور تمام خوارجی سلسلہ میں اس بخل کا شکار ہے کہ امام نے خروج کیا ہے امام نے خروج نہیں کیا امام اپنے مکتب کے بھی امام ہے اس مکتب کے مکتبِ عظیمت کے آپ امام ہیں اور آپ نے اس پر وہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس کی طرف ہمیشہ علوالعظم لوگ جاتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام جس موقف پر ہمیشہ ڈھٹے ہیں اور یقتلون نبیین بغیر حق قرآن نے کہا ہے تو ان کو ناحق بغیر کسی بدلے کے انبیاء کو بھی شہید کیا گیا اور امامِ آلی مقام نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار فرمایا اور عظیمت کا راستہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ لوگ درگزر بھی کر سکتے تھے اور گزارہ بھی کر سکتے تھے رخصت پر عمل کرتے ہوئے کہ فسق و حجور کے خلاف جو ہے وہ آوات بلند نہ کریں فتنہ یا اتنی بڑی بات جو ہے وہ پیش آ جائے لیکن امامِ آلی مقام نے یہ بتا دیا کہ ایک جابر سلطان کے سامنے ایک علمہ حق ہے نا جو سب سے بڑا جہاد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ آپ نے عملن کر کے دکھا دیا صرف زبانی طور پر نہیں گھر کے دکھا دیا ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر آج دنیا میں لوگ جو انقلاب کے دائی ہیں پچاس پچاس سال گزر گئے ہیں ان کو تیاری ہی کرتے ہوئے نہ لڑے ہیں نہ بڑے ہیں بلکہ لڑنے بڑنے سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان انقلابیوں کو بھی جھوٹے انقلابیوں کو بھی امامِ آلی مقام یہ بتا رہے ہیں کہ انقلاب لانے والے ہمیشہ میدان میں اترتے ہیں بہت شکریہ